کمپیوٹر لے کے آئے تھے ہوای جہاز چلا رہے تھے ڈائرڈ دیش چلانے کو ملا چار سو بارہ میمبر آف پارلیمنٹ کی سیڈ تھی پارلیمنٹ کے اندر اتنی طاقتور سرکار بھارت کے اتحاس میں کم ہی آئی ہے آدھونک وچار دھارہ کے ہونے کے باوجود بھی اس جہادی مسلمانوں کے دباؤں میں اتنی دبے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس لیے بدل دیا کہ اس دیش کا مجورٹی دنگائی مسلمان اس فیصلے کو قبول کرنا نہیں چاہتا اس فیصلے کو بدل دیا اور یہ طاقت جس کو آج میں عام آدمی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ستر سالوں میں یہ جو شاہین باق پہ جو لوگ بیٹھ کے نارے لگا رہے ہیں ان کے ناروں کی انٹنسٹی کیا ہے اس کی فلوسفی کیا ہے وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ستر سال میں بھارت کے اندر اسلامی جہادیوں نے ایک انویزیویل پاور سینٹر کر دیا تھا کہ دھارہ تین سو ستر پہ کوئی نہیں بولے گا تھرٹی فائی پہ کوئی نہیں بولے گا جمہو کشمیر میں دلیتوں کے ساتھ کیا ہوگا کوئی بول نہیں سکتا ہے ہمارا الگ نشان ہوگا کوئی بول نہیں سکتا ہے ہم کو چھووگے تو ہم بھارت کے اندر سیکولرزم پہ سوال کھڑا کر دیں گے پوری دنیا میں تمہیں ننگا کر دیں گے یہ انویزیبل ستہ اس دیش میں مضبوط ہوتی گئی ڈرہ ڈرہ کے ڈرہ ڈرہ کے لوگوں نے ڈرنا سیکھ لیا ستہوں نے ڈرنا سیکھ لیا منورٹی کمیشن بنا ہوا ہے اس دیش کے اندر مسلم پرسنل لاؤ بنا ہوا ہے اور یہ ملک سیکولر ہے یہ سمویدان سیکولر ہے دھارہ فورٹی ایٹ کہتی ہے all are equal تو پھر یہ منورٹی انسٹیوشن کیوں بنائے گئے ہیں پھر یہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کیوں ہے اور سمویدان میں یونیفرم سیویل کورڈ ہے تو وہ لاغو کیوں نہیں ہے اس لیے سب بات کریں گے ہمیں کیا لینا ہے ہمیں اتنے سے مطلب ہے لیکن ان کو پتا نہیں تھا جو بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ کائنات یہ برمانڈ یہ ششتی اللہ میاں چلا رہے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اللہ میاں چلا رہے تھے ہم بھی مانتے ہیں کوئی ایک ادر شکتی ہے جو اس ششتی کو چلا رہی ہے یہ سورج ہمارے الارم کی وجہ سے نہیں نکلتا کہ چار بج گئے تو سورج نکل آتا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس ششتی میں اس اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی تھی ہم نے برے کام کیے ہمارے اندر کمیاں آئیں کامیاں پیدا ہوئیں ہمیں اوپر والے نے بونوں سے پٹوایا بونوں کا غلام بنایا ہمیں اس لیے نہیں کہ وہ بونے بہان مہان تھے اس لیے کہ ہم جس راستے کے لیے آئے تھے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا لیکن ایک بات میں سناتنیوں کی تعریف کرتا ہوں ایک ہزار سال کی غلامی رہی ہو آپ پہ انگریزوں نے راج کیا بابر نے اس نے اس نے غلام بنج نے بھی آپ پہ راج کیا لیکن تب بھی اور دو ہزار بیس میں بھی سناتن میں وشواس رکھنے والا سناتن کو جینے کی کوشش کرنے والا میں یہ کہتا ہوں اوپر والے نے ہمارے کرموں کی ہمیں سزا دی ہم نے اوپر والے کی ذات کے اوپر سوال نہیں اٹھایا کبھی یہ نہیں کہا کہ اوپر والے نے ہمارے ساتھ نائنصافی کیے ہم نے یہ بات مان کر کے سبر کیا کمی ہماری رہی ہوگی جس کے کارن اوپر والے نے ہمیں سزا دی ہم نے اس کے ہونے پہ سوال نہیں اٹھایا اس نے کیا کیا اس پہ سوال نہیں اٹھایا مسلمان سے پوچھتا ہوں میں آپ کا وشواس دوہزار چودہ میں کیوں ٹوٹ گیا اگر اس کے کہنے سے ہوا چلتی ہے اس کے کہنے سے سورج میں دھوپ نکلتی ہے تو اسی کے کہنے سے دوہزار چودہ میں آیا ہے اس کو لگا ہوگا ایک ہزار سال کی بھولے کرنے والے لوگوں کو اپنی بھول صدار ہو گئی ہے اور اب جو تم بھولے کر رہے ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میں بھیج رہا ہوں تو آج آپ کہتے ہیں یہ کیوں آیا ارے اللہ کی مرضی سے آیا ہے ہم نے دھوڑنے پیدا کیا ہے یہ ہم نے بنا دیا اللہ نے پیدا کرتے ہی اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ جو اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو میں نے نیچے بھیجا تھا یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے سور نساء اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دھرتی پہ اس زمین پہ تمہارے لئے سب کچھ دیا ہے اس کا بھرپور استعمال کرو سور نساء کی وہ آیت جو قرآن مجید میں ہے وہ یہ کہتی ہے لیکن اگر تم میرے بتائے راستے سے ہٹے جو میں نے تمہیں انسٹریکشن دیے ہیں تمہیں یہ یہ کرنا ہے یہ یہ نہیں کرنا ہے اگر تم اس راستے سے ہٹے تو میں اسی زمین پہ کچھ لوگوں کو بھیجوں گا یہ یہ یقین کرتے تھے ستر سال پہلے تک کہ وہ صحیح بھیج رہا ہے یقا یق یقین غلط ہو گیا ہے کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا تو نہیں مانگا تھا تو تمہاری مرضی سے تھوڑنی آئے رہا ہے اس آدمی کو اس دیش کے نوے کروڑ ہندووں نے ووٹ دیا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں اور نہ ہی میں پولٹیکلی کریکٹ ہونا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں زندگی میں اپولوجسٹک ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ کس نام سے بڑے کٹر وادی تھے بڑی بھڑکاؤ باتیں کرتے تھے کم سے کم آگ لگانے کی بات تو نہیں کرتے تھے بھائی مجھے اپنے ہونے پہ کوئی شرم نہیں ہے مجھے اپنے پوروجوں پہ کوئی شرم نہیں ہے اس لئے میری بات سے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے اس لئے مجھے کچھ ایسا نہیں ایسا کہنا جائدہ یہ جلے بھی بنانے کی عادت میری نہیں ہے یہ سیکولزم کا افراڈ جو اس دیش میں کھڑا کیا گیا ہے میں اس سے ایک پرسنٹ بھی اتفاق نہیں کرتا یہ جھوٹ اور مکاری ہے اس لئے اس آدمی کو نووے کرلو ہندووں نے چنا میں نے پھر کہا ان سے دوہزار چودہ میں اپنے ساتھیوں سے دیکھو ووٹ ہم نے دیا ہے اللہ نے ہمارے اندر اتنی اقل دی کہ اس بار بجلی کے بل پہ ووٹ مات دے نا بٹا اس بار اس کو میں نے بھیجا ہے اس ے کام کرنا ہے اس ووٹ دے دو ہم نے ووٹ دے دیا ہم سب سمجھ رہتے کہ آتھ ہی رام مندر بنوا بار 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 ہم نے ووٹ دیا رام مندر بنو میں نے اس وقت بھی کہا تھوڑا سبر رکھو اللہ کے حساب سے کام کرے گئی ہے اس نے اللہ کے بندے جو غلط کام کر رہے تھے جس میں اسلام کو قرآن کو بدنام کر رہے تھے عورت جسے یہ کہا جاتا ہے وہ ہے تو یہ کائنات ہے وہ ہے تو یہ شرشتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے لیکن اس مہلہ اس عورت جس نے کوئی قصور نہیں کیا ہے لیکن اللہ میاں نے کچھ بندے ایسے بھیجے چائے تھنڈی ہوگئی طلاق طلاق پانی گرم نہیں ہوا طلاق طلاق وہ عورت یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ کس کس بات پہ طلاق ملے گا مجھے اور جو عورت آپ کے پریوار کی شان ہوتی ہے سممان اور عزت ہوتی ہے جس کو پروٹیکٹ کرا جاتا ہے سب کچھ دعو پہ لگ جاتا ہے گھر کی محلہ کو تب بھی بچایا جاتا ہے وہ اس پریوار اس خاندان اس راشت کی سب سے بڑی دھروبر ہوتی ہے وہ مسلمان مقار اللہ کا نام لے کر اسلام کا نام لے کر اچھی خاصی محلہ جس کی عزت گھر کے اندر اور گھر کے باہر ہے جس کو اتنے کپڑوں میں رکھا جاتا ہے کہ کسی کی اس پہ بری نگا نہ پڑے یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ یہ اس محلہ سے غلطی اس کی ہو نہ ہو لیکن شہرت نے تلاق دے دیا تلاق دیتے ہی وہ محلہ جس کے چار بچے پیدل چل سکتے ہیں ایک بچہ گود میں ہے بارہ بجے گھر سے نکال کے سڑک پہ کھڑا کر دیا ہے ایک ہی منٹ میں جو آپ کے گھر کی شان تھی عزت تھی آپ کی عبرو تھی آپ نے ایاشی کا ایک نیا ایجنڈا نکالا ہے نکاح اور متاح جو غیر اسلام ہے غیر قرآن ہے آپ دھڑلنے سے اس کی پریکٹس کر رہے تھے کیونکہ آپ ایک ایاشی کا اڈا چلاتے ہیں اللہ کے بندے نے آکے کہا اسے بند کرو تین تین بار آرڈیننس لائیا آپ کہنے لگے بھائی ایک بار آرڈیننس مندر کے لئے لے آؤ اس نے بھی نہیں سننی مجھے آپ کی تین بار آرڈیننس لائیا اور اس کے بعد قانون بنا دیا وہ عورت جس کو آپ نے سڑک پر نکال دیا ہے اس سے آنے کی جو آگے کی کہانی ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آئے یہاں بہت سارے زلیل اور جلیل ہیں ان وہ محلہ اور اس پرش کے بیچ میں اگر کچھ دیر کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد دو دن کے بعد اس بات کا ریالائزیشن ہو جائے کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے جیسے ہی وہ دوبارہ ملنے کے لیے پاس آتے ہیں اللہ کا اسلام چھوڑ کر کے ملہ بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ ملہ پھر یہ کہتا ہے اس سے اللہ نے مجھے بھیجایا اب آپ ایک نہیں ہو سکتے میں آپ کو ایک ہونے کی ترکیب سمجھاتا ہوں تو اللہ کا اسلام اس ملک میں چل نہیں رہا ملہ کا اسلام چل رہا ہے اس نے کیا ایک ترکیب لکھا لی کیونکہ اس ایاشی کا وہ ایک ایلیمنٹ اور ایک انگ ہے اس نے کہا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کیونکہ نہ تم اللہ جی پڑھتے ہیں اور نہ پڑھنے دیتے ہیں ہرے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں جب بھی کوئی پورے ہیدراباد میں جس پارٹی کا ایک آدمی آپ کے یہاں سے جیت گیا ہے پورے ہیدراباد میں دھندہ تھا یہ اسی سال کا ستر سال کا شیخ آتا تھا اور پندرہ سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا تھا اسے نکاح متا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں temporary شادی یا نہیں آپ پروسٹیٹوشن کو کیسے لیگلائز کرتے ہیں یہ اس کا ایک دھندہ تھا آپ کی شادی ہوگی آپ مہر جانتے ہیں مہر کہتے ہیں وہ پیسہ وہ سیکیورٹی اماؤنٹ جو شادی کے وقت تیہ ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے کے بیچ میں کہ اگر کل لڑکے نے تمہیں تلاخ دیا تو پچاس کرو روپے دو روپے پانچ روپے جو بھی تیہ ہوگی وہ آپ کو دینے ہوں گے اسے مہر کہتے ہیں اسلام میں مہرج از ایک کانٹریکٹ بیٹوین ٹو پیپل مہرج از نوت ساتھ فیرے لائک یو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ان کے پاس اچھا ہے آپ کے پاس راستہ نہیں مجھے خوشی ہے نہ آپ بھاگ سکتے نہ وہ بھاگ سکتی ہے یہ سناتن کی پرمپرہ ہے کسی کارن سے ایسا رکھا گیا ہوگا اگر گھر میں بھی کانٹیکٹ میا بی بی کے بیچ میں ہونے لگے پھر وہ گھر نہیں پھر وہ مرد سے شادی کرنی ہوگی پہلے اور اس کی بیوی بن کے چاہیں ایک رات رہو چاہیں ایک مہینہ رہو رہنا پڑے گا پھر وہ دوسرے مہان صاحب جب اس کو طلاق دے دیں گے تب تم واپس لوٹوگی پانی ٹھنڈے میں طلاق دے گا مرد محلے بھر میں بے آورو ہوگی اس کی بیوی اور پھر وہ مرد کتنا غیرت مند ہے کتنا بے حیاء ہے کتنا بے شرم ہے کہ اپنی سب سے نزدیک چیز جو آپ کا مان سم مان تھا جو آپ کی پتنی تھی آپ کہیں کہ غیر مرد کے ساتھ شادی کرے اس کے ساتھ رہے ایک بیوی بن کے پھر وہ طلاق دے دے اس کے بعد آپ دوبارہ اس بیوی کے ساتھ رہیں گے کیا آپ کا مورل ہے یار لیکن اس میں بجنس کیا تھے میں نے یہی کہا کہ حکیم لقمان کے پاس وہ فارمولا نہیں تھا جو ملہ جی کے پاس ہے کئی کیسوں میں ملہ جی نے کیا کیا کہا کہ دیکھو گھر کی بات گھر میں رہ گی ہر آدمی چھوٹا ہو بڑا ہو اپنی عزت کے لیے تھوڑا سا چنتت رہتا ہے طلاق دینے والی بیوی کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتا ہے اس سے غلطی ہو گئی شاید وہ ریلائز بھی کرنا چاہتا ہے لیکن ملہ جی نے تو غلط کام کری نہیں سکتا تم ایسا کرو کہ میں ان کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں اور ملہ جی نے نکاح کر لیا اب نکاح کرنے کے بعد ملہ جی نے انہیں رکھ لیا بیوی کی طریق سے اب وہ روز کہہ رہا ہے ملہ جی طلاق دے دو تو مجھے شادی کر لیو آرام سے کریں اب ملہ جی ایک ایک مہینے کی چھٹی پہ چلے جاتے وہ بیچارہ اپنا سر پیٹ رہا ہے تو ملہ جی نے اس کو ایک بجنس بنایا مجھے اتنے پیسے دے دو میں شادی کروں گا دو رات چار رات کے بعد اسے طلاق دے دوں گا تم لے جانا یہ جو دھندہ چل رہا تھا اسلام کے نام پہ اس کو ختم کرنے کے لئے اللہ میاں نے بندہ بھیج دیا ہے اب اگر وہ یہ ختم کر رہا تھا جو غیر قرآن تھا تو آپ مجھے بتائیے وہ ہندو آدی لیڈر ہے یا وہ مولانا ہے یہ کام تو کسی مولانا کو سرکاروں کو کرنا چاہیے تھا لیکن سناتن کا آدمی ہے اس لئے اوپر والے نے اس سے یہ کام کروایا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ سناتن سرم کا ماننے والا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا اس لئے اتنی طاقت دے کے بھیجا ہے آسانی سے نہیں جائے گا اور اس کو اس کے بعد بھی گالیا پڑی وہ ہی مہلائیں جن کو اس عذاب سے ایک ایسی کرپرثہ سے اس نے چھٹکارہ دلوائیا وہ شاہین باگ پہ بیٹھی ہوئی ہیں کیا ان کی ناراض گی ہے کہ میں کیوں آزادی دلوائی اس سے یہ تو دھندہ ٹھیک چل دا تھا دونوں میں سے کوئی ایک کہ تمہاری نسلیں صداری اس نے پوری دنیا میں جگ ہزائی ہو رہی تھی اسلام کے نام پہ ایک ہندو راج نہ ٹھیک کی لیکن آپ نے اسے گالی دینا بند نہیں کیا